جبران بھئی وائنڈ اپ کریں گے یہ وقالت سے ریلیٹڈ بھی ہے پرسنل بھی ہے آپ یہ کیس کیوں کر رہے ہیں جیسے ہمارے پاس ووکن کلائنٹ آئے یا ویسے ریفنس سے آئے آپ نے یہ کیس کیا سوچ کر لیا تھا در ہم تھوڑا سا تو سوچتے ہیں کوئی کیس ہوتا ہے کہ یار اس کو میں نے کرنا ہے یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا اس وقت پہلی چیز کیا مائنڈ میں ہے سر آپ نے اس کیس کا پہلی بار کب سنا تھا میں نے یہ جب وہ ایک شروع میں تو جب یہ بچی لا پتہ ہوئی بچی گمشدہ کا جب چل رہا تھا ویڈیا میں نیوز چل رہی تھی تب اور اس لات جب بچی کی پہلی ویڈیو آئی تھی آہ کہ ہم نے بچیس اپریل بچیس اپریل چھے اپریل کو بچی اگوا ہوئی تھی سولہ اپریل سوری سولہ اپریل کو سولہ اپریل کو بچی اگوا ہوئی تھی سترہ اپریل کو میں نے اس کے بارے میں پوسٹ لگائی تھی جو واضح ان کی طرف سے شائع ہوئی تھی جسے بچی کا نام اور شکل تھی مسنگ چائیڈ کی اور دو تین دن تک میں اس میں دیکھتا رہا سوشل میڈیا پہ جو اپڈیٹس آ رہے تھے اور میں نے بیس تاریخ کو پھر کال کی بیس چار دن بعد ایف آئی آر کٹنے کے چار دن بعد میدی صاحب اور ان کے بردر ان لوہ سے میری بات ہوئی تھی وہ خود فون پہ نہیں تھے وہ بیزی تھے اس وقت جو میڈیا اس کو کور کر رہا تھا اور میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے ابڈکشن پھر ابڈکشن کو کور کرنے کے لیے چائیڈ میریج کا فساد جو کیسز میں ہوتا ہے سیکشل ایفنسز کو کور کرنے کے لیے میں نے ان کو بیس تاریخ کو فون کر کے کہا تھا کہ میرا ایکسپیرینس مجھے بتاتا ہے کہ کچھ دنوں میں آپ کے سامنے ایک نکاح نامہ لہراتے ہوئے پولیس آئے گی اور اس کو چائیڈ میریج چیکیس بنا دے گی اور یہ جو کہ ابڈکشن میں اگر اتنے چار دن کے بعد کوئی باڈی ریکور نہ ہو یا کوئی توان نہ مانگا جائے تو پھر یہ معاملہ کچھ اور ہے مگر اس معاملے کو کور کرنے کے لیے ایک نکاح نامہ لہرائے جائے گا اور یہ دعویٰ کیا جائے گا کہ بچی جوان ہے اور ہو سکتا ہے بچی کے نام سے کوئی ریسمنٹ پیٹیشن بھی فائل کی جائے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک لیگر ٹیم ہیں وہ رابطے میں ہیں ہمارے اپنی فائملی میں بھی لوائز ہیں ہم فیلال مطمئن ہیں میں پھر تقریباً بیس اپریل سے لے کے جب بچی کا وہ بیان آیا اس کے بعد بھی ستائیس اٹھائیس اپریل تک میسیجز بھیجتا رہا فائملی کو ریگارڈس ٹو کیس لوگ اپ ڈیٹس کہ آپ کا جو بھی وکیل ہو آپ اسے شیئر ہی جیگا یہ ریسن ڈجمنٹس ہیں جو کہ ہم نے ایک ریسرچ کی بھی آپ کو بتانا لوگ تو بہت بڑی فیلڈ ہے ہم دوستوں میں بھی پوچھتے ہیں یار کہ کپی رائٹ انٹیلیکشل پروپرٹی کا اچھا وکیل کون ہے فائملی کا اچھا وکیل کون ہے کرمیل کچھا اس طرح نیورولوجس ہوتا ہے کارڈیولوجس ہوتا ہے یورولوجس ہوتا ہے میڈیکل میں اسی طرح لوگ بھی بڑی فیلڈ ہے تو یہ اس میں میں کیسز کر کر کے ایک ریسرچ ہے ایک ریکال میمری ہے فلانے کیس میں یہ ہوا تھا فلانے کیس میں یہ ہوا تھا اچھا میں نے اس میں جب بچی پہلے دن ریکاور ہوئی تھی تو میں نے تمام تر جو میڈیا بیورو چیس میرے جان پچان کے ہیں میں نے ان کو اپنی طرف سے ایک ایڈوائزری بنا کے بھیجی تھی کہ خدارہ بچی کا کوئی انٹرویو یا شکل مت دکھائیے گا اگر شکل دکھائیں تو آپ سینسر کر دیں یہ کیونکہ مجھے روز وغیرہ پہلی پتا تھے میں نے اس میں والد صاحب سے بھی کوئی رائے مشورہ نہیں کیا تھا میں نے اپنی طرف سے ایک ایڈوائزری بھیجی تھی جو کہ میڈیا کی ریگولیشنز ہیں کہ بہتر اس پر عمل کریں اور کچھ چینلز میں نے دیکھا بھی تھا کہ اس دن اکارڈنگ لی وہ پروٹوکالز لیے بھی جو کہ ٹریننگ نہیں ہے سنسٹیزیشن نہیں چیزوں کو لے کے پھر یقینی طور پر میں نے جب اٹھائیس ایپریل تک میں ان کو میسیجز بھیج رہا تھا تو کوئی جواب نہیں آیا کوئی معاملات میں دیکھ رہا تھا پھر یہ جو ہے مجھے رابطہ کیا گیا مہدی صاحب کی جانب سے ٹھیک ہے اور انہوں نے مجھے الگ فون کیا اس پہ پھر مجھے شیلہ صاحبہ نے بھی فون کیا تھا جن کا تعلق پارٹی سے وہ منجر لپن کی منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتی ہو آپ اس کیس میں آج ہیں میں نے ان کو بھی باور کروایا میں نے کہا میں نے تو خود چار دن بعد واقعے کے آفر کی تھی فیملی کو میں تو خود بہت جا کے دیکھیں گے ان کا میسیج پڑھا ہوا ہے بٹ اگر کوئی ویلنگ لی ریڈیلی نہ آئے تو پروفیشنل لیٹھکس کہتے ہیں کہ آپ جا کے وہی جو میں وصوصوں والی بات کر رہا تھا نا میں کیا کہتا ہوں میں یہ کہتا بیٹھ کے کہ جی آپ کے وکیل اچھے نہیں ہے یا وکیل آپ کے پروپر نہیں ہے یعنی کہ ایک بہت چیپ حرکت ہوتی کہ میں کلائنٹ جس کو کہتے ہیں سنیچنگ سنیکنگ لی آ کے کرنا وہ ہمارا کام نہیں ہے ہم نے کسی کو ایڈوائز کرنی تھی ہم نے ان کو مشورے بھیج دیے وہ جیسے لے کے چل رہے تھے اپنی طرح سے بھی یقینی طور پہ وہ محنت کر رہے ہوں گے اپنے بیس ایفٹس لگا رہے ہوں گے انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہوگی اپنی طرف سے اس وقت جو بھی ان کی لیگل ٹیم کام کر رہی تھی یقینی طور پہ اور پھر میری صاحب مجھ سے ملنے آئے اور میں نے اس وقت پھر چکے یہ کافی وقت پھر چکا تھا اور بہت ساری چیزیں تھی پھر دو تین دن میں نے اس میں لیے ویریفائی کرنے کے لیے کہ جو میرا کلائنٹ مجھے بتا رہا ہے وہ کتنا سچ پہ کھڑا ہے چونکہ میں نے جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز کی ہیں بطور پٹیشنر بطور ایکٹیویس یا بطور لوہر واحد چیز جو آخر میں کھڑی رہتی ہے وہ ہوتا ہے سچ the true facts of the case تو it is not the profile of the lawyer it is not the media hype یہ سب چیزیں وقتی ہوتی ہیں اصل میں جو conviction لا کے دے گی آپ کو سچ لا کے دے گی تو مجھے یاد ہے i think میرے خال میں دس جون کو میری ملاقات ہوئی ہے ان کے والد سے پہلی یا گیارہ جون کو اور میں نے ان کے سارے document سنی ہے دو دن study کیا ہے پھر جان 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 کو میں جانتا تھا میں نے اپنی طرح سے inquiry وغیرہ کروائی کیا چیز ہے کیا معاملات ہیں چونکہ میں بیچ میں دو تین نفتے پھر ابھی بھی رہا تھا نا کیس سے جب شروع میں انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا تھا تو پھر میں نے تیرہ کو ان کو بلا کے کہا تھا کہ جی i'll take on this case اور میں رہ سے شور تھا کہ جو میرا client کا case ہے وہ genuine case ہے اور اگر genuine case ہے تو کم what may come چھے مینے لگیں سال لگیں ڈیٹھ سال لگیں end میں انصاف ہونا ہے بٹ اگر case ہی کوئی flawed ہو fraud ہو تو یہ جو ہے پھر مشکل ہے پھر آپ کچھ بھی ڈراما کر لیں اور میں بطور human rights عدالتیں اگر مجھے تھوڑا قدر کی نظر سے دیکھتی ہیں یا indulgence دیتی ہیں یا کم سے کم face value کے اوپر عدالتیں اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو اس پہ ایک primitive view جو form ہوتا ہے وہ تب ہی ہوتا ہے وہ میرے لیے ہو یا وہ کسی بھی وکیل کے لیے ہو جب وکلا اس چیز کو ensure کریں کہ وہ اپنی practice سے ثابت کریں گے کہ وہ عدالتوں کو misguide نہیں کرتے اور misrepresentation of facts نہیں کرتے تو میری جتنی پچھلے کچھ سالوں میں high court میں practice رہی ہے میں بے شک case ہار رہا ہوں فیئر statement make کرنی چاہیے عدالتوں کے سامنے چونکہ آپ کی integrity career long رہے گی تو جتنے وکیل دوست کے کیس دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ کسی ایک case میں اگر ججنے form کلی ہے نا view کے اس نے کچھ حقائق چھپائے ہیں یا اس نے ڈبل بات کی ہے یا کچھ اور ماملے تھے وہ آپ سے ٹھپا لگ جائے گا تو i also try to only get cases in which at least to the best of my knowledge the best of my knowledge وہ facts پہ مبنی case ہو کرت پہ مبنی case ہو جبانوی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں اور دو ہوں کی سوائے کا ہے ہم نے بڑی محنت کر کے کچھ child marriage cases کر کے پریسیڈنٹس بنائے ہیں سندھ کی حد تک جو اور ہائی کورٹ میں اس میں جو کہ جو بھی ججمنٹ پہلے آئی تھی سیٹڈ لیبرٹی والی وہ یقینی طور پر اس وقت جو facts وغیرہ تھے اس کی روشنی میں آئی تھی بٹ مجھے پتا تھا اس میں inquiry investigation سائی نہیں تھی تو ہمارا purpose تھا کہ ہم اس کو کیور کروائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہائی کورٹ کے حد تک تو ہم کامیاب ہو گئے کہ اسی بچی کو ہائی کورٹ نے in light of different facts یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے جو جج جون میں فیصلہ کر رہے تھے ان کو قانون کی سمجھ نہیں تھی ان کے سامنے ایک medical report رکھی گئی تھی جو کہہ رہی تھی بچی سترہ ہے دوبارہ جب جولائے میں صاحبان نے فیصلہ کیا تو ان کے سامنے ایک report رکھی گئی جس میں بچی نیرے ٹو فیفٹین ہے تو بدلتے فیٹس کے دوران حب سے بھیجا کی جو tentative findings ہوتی ہیں وہ change ہوتی ہیں بٹی عدالتوں کو صحیح assist بھی کیا جائے guide بھی کیا جائے اس کے لیے بھی میند درکار ہوتی ہے بھاگی ہمارا عدالتوں میں بھروس ہے کہ one surprise of the facts there ii درست آئے انصاف ملے گا جبران بھی باتوں میں سی سوال